یہ بتائے گا کہ عمران خان صاحب یہ تو پہلے بھی کہتے رہے ہیں اگر مجھے اس طریقے سے رینجرز گریفتار کرتی تو میرے کارکنوں اور کہاں جاتے جہاں انہیں احتجاج کرنا تھا وہیں کرتے مگر پھر سے سازش بھی قرار دیتے رہے کہ آج پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے مانا عمران خان صاحب نے کہ میں نے کہا تھا اپنے کارکنوں کے میری گریفتاری کی صورت میں جی ایش کیو کے سامنے مظاہرہ کرے جی شازی عمران خان آج جب صاحبیوں سے گفتگو کے لئے آئے تو انہوں نے اپنی گفتگو کا آگاز وزیر ادلات عطا تارڈ کے بیان سے کیا کہ عطا تارڈ نے کہا ہے کہ مجھے جیل میں وی آئی پی سوئیٹ میں رکھا گیا ہے میں عطا تارڈ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جیل کا دورہ کریں اور میڈیا کو بھی دو میٹ کے لئے میرے کمرے کا دورہ کرائیں اور وہ دیکھیں کہ مجھے کہاں رکھا گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آج انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ڈیت سیل میں نہیں رکھا گیا ہے البتہ جو میرا کمرہ ہے اس کے ساتھ جو دہشتگردی کے مقدمات کے ملزمان ہیں یا جو ہائی پروفائل کرمینلز ہیں ان کے جو سیل ہیں وہ میرے کمرے کے ساتھ ان کی دیوار جڑی ہے جہاں تک سوال ہے اس جی ایج کیو کے باہر احتجاجی کال کی انہوں نے کہا کہ چودہ مارچ دوہزار تئیس کو جب لاہور میں زمان پارک میں میرے گھر پر پولیس اور رینجرز نے حملہ کیا وہاں پر توڑ پوڑ کی گئی اس وقت میرے وکلا اور میں نے بھی پولیس کو یہ ایک اندہانی کرائی تھی کہ ہمارے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں یا جتے بھی کیسز ہیں ہم اس میں نہ صرف شامل تفتیش ہوں گے بلکہ اگر گرفتاری کی ضرور ہے تو ہم گرفتاری بھی دیں گے لیکن ہماری بات نہیں سنی گئی اس کے بعد میں نے کہا کہ اٹھارہ مارچ کو اسلامباد جیڈیشل کمپلیکس کے باہر بھی پولیس نے دعویٰ بول دیا اور شیلنگ کی گئی اس کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا اس کے بعد میں نے جو کارکنوں اور لیڈرشپ کو یہ کال دی تھی کہ اگر میں گرفتار ہوا تو جی ایج کیو کے باہر پورا من احتجاج کرنا ہے اسی لیے جب مجھے گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد جو ردعمل آیا وہ ظاہری تھا یہ جب بات انہوں نے کی تو اس کے بعد وہ چلے گئے وہ دوبارہ جب بات کے لیے آئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ چونکہ گور خان اور روف حسن کی گرفتاری کی خبر چلی تھی تو اس کی انہوں نے مضمت کی اس وقت ایک صاحب ہی نے ان سے کہا کہ جو آپ نے بات کی ہے احتجاجی کال کی جی ایج کیو کے سامنے تو آپ کیا ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ جو نو مئی کے واقعات ہوئے وہ آپ کی کال کی ہی نتیجے میں ہوئے اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے پورا من احتجاج کی کال دی تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور کور کمانڈرہ اس کے باہر یاسمین راشد لوگوں کو روک رہی تھی اندر داکل ہونے سے اور ہمارے کارکن بالکل پورا من تھے لیکن ہمارے احتجاج کو بغاوت کا نام دیا گیا اور اس کے بعد یہ احتجاج جو ہے تشدد کے اس میں اختیار کر گیا بنو واقع سے متعلق ان سے سوال ہوا کہ آپ نے پچھلی سمات پہ یہ کہا تھا کہ میں کے پی جو حکومت کو یہ ہدایت دوں گا کہ وہ بنو واقع پہ سخت موقع تیار کریں لیکن ان سے سوال ہوا کہ اب جو کی پی حکومت نے پریس لی جاری کیے وہ آپ کے بیان سے بلکل برعکس ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر جوڈیشل انکوئری کا کہا تھا پھر ان کو یاد دلائے گئے کہ آپ نے برائے راست سیکیورٹی فورسز میں الزام لگا تھا کہ یہ جو فائرنگ ہوئی ہے اس میں سیکیورٹی فورسز ملوث ہے اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ اس بیان سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے جوڈیشل انکوئری کا کہا ہے اور اس واقعے پہ جوڈیشل انکوئری ہونی چاہیے میں نے ان سے سوال کیا کہ جیل سے آپ کے متعدد انٹرویو چھاپے جا رہے ہیں آل بھی جریدوں میں یہ انٹرویوز کون کنڈکٹ کروا رہا ہے اور جیل میں کیسے انٹرویو آپ خود کہتے ہیں کہ جیل میں ایک کاغذ تک نہیں آنے دیا جاتا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ میں اپنے وکلا کو پوائنٹس نوٹ کرواتا ہوں اس کے بعد وہ باہر جا کے وہی اس کو ترتیب دیتے ہیں چھپواتے ہیں میں نے ان سے دوبارہ پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ انٹرویوز تو پہلے بھی چھپے ہیں ابھی بھی ایک انٹرویو چھپا ہے اس پر انہوں نے بالکل خاموشی اکتیار کیا انہوں نے کہا کہ بس میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی بتایا کہ جو پارٹی پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں کیا اس حوالے سے انہوں نے کوئی بات کی انہوں نے ان سے سوال ہوا کہ آپ کی پارٹی پر شاید پابندی لگائی جائے گی اور اس پر حکومت مشاورت بھی کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا جمہوریت کا قتل ہے اور اس وقت ملک میں جمہوریت نہیں چال رہی ہے انڈیکلیرڈ مارشل لا ہے ملک میں اور ان سے یہ بھی سوال ہوا تھا کہ یہ خبریں چال رہی ہیں کہ شاید ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لائے جائے گا اکتوبر یا دسمبر تک اس طرح کی باتیں چال رہی ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس کی حمایت نہیں کرتا اس سے بہتر ہے کہ ملک میں سیدھا سیدھا مارشلہ لگایا جائے